پرنامہ موشمی بیماریوں کا پرکوب جاری ہے ایسے میں جلہ ہسپیٹلوں میں ابوستہوں کو امبال لگا ہے جہاں پر فیمل بارڈ میں ایک پلنگ پر دو سے تین مریج سونی کو مضبور ہے اس تطیب میں مریج چھیک تو نہیں ہو رہے ہیں بلکہ انفیکشن سے اور بھی زیادہ مریج ہوتے جارہے ہیں انفیکشن کے چلتے گمبیر اور بیمار ہو رہے ہیں ساتھ ہی ڈاکٹر کی لاپرباہی سے مریجوں کو کافی سمسیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ جلہ ہسپیٹل میں ڈاکٹروں کی لاپرباہی سے موتوں کو آنکڑا بڑھتا جا رہا ہے کلیکٹر نے جلہ چکت سالے کا اوچک نریکشن کیا اور سی ایم ایچ او سیویل سرورجن کو جم کر فٹکا لگائی ہے اور بیورستہوں کو درشت کرنے کے نردیش بھی دیئے لیکن اس کے باب زود بھی جلہ ہسپیٹل میں بیورستہوں کے لے کر کوئی بھی صدھار دکھتا نظر نہیں آ رہا ہے تصویر نے دیکھی اسکرین پر کس پرکار سے یہ جلہ ہسپیٹل پرناہ کی ہے جہاں پر مریج ایک بشتر پر تین تین مریجوں کو لٹایا جا رہا ہے سیاہ پندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ہسپیٹل میں بیورستہ کیسی ہوگی اور کس پرکار سے جو ڈاکٹر ہے وہ لاپرباہی برت رہے ہیں اور ہماری میسیج کی طبیعت خراب تھی اچانک پلٹی دست ہوا پانچ تاریخ کو تو ہم ہسپیٹل لے کر کے آئے اور جو بھی وہاں پر ڈاکٹر تھیں انہوں نے جا کر کے فیمیل وارڈ میں بھرتی کر دیا جلہ ہسپتالچوں کی فلحال دو سو بیڈڈڈ ہی ہے اور انہیں ان کا کارا چالے ہی چالو ہے اور اس لیے مریجوں کی سنخیا تقریباً اسی مریج بھرتی ہیں اس سمیہ فیمیل میڈیگل وارڈ میں فلنکی سنخیا تیس سے پینت آلیس چالیس کے بیچ میں ہیں